نامین اکرام آدھ آپ ماسٹر سونڈ چینئور آپ کی خدمت میں کئی خوبصورت تغرام پیش کر چکا ہے جن کو آپ نے پسند فرمایا عالی کوالٹی بہترین ریکارڈنگ ماسٹر سونڈ چینئور پتن سے آیا ہوں جشتی ذوق رکھتا ہوں اور آپ کا ذوق دیکھ کے میں چند جملے پیش کر رہا ہوں پھر کسی عام شخصیت کے نہیں عام ہستی کے نہیں آؤ اس کی بات کرتے ہیں جس کو میرے نبی نے فرمایا کہ علی میرا ویر ہے جدو محبت دی انتہا ہو جاوے پھر کسی نو بندہ اپنا پراہ کہن دا ہے دوست بڑے نے دنیا تے لوگ بڑے سا نو روز مل دے نہیں اسی لوگا نو ملنے ہیں لیکن بندہ پراہ ہو دو کسی نو کہن دا ہے جدو محبت دی انتہا ہو جاوے تب جو میرے وال کرنی ہے کسی پچھے آ علی سنے آ تم علم دا بڑا دعویٰ کرنا ہے کہ تیرے کوئی علم بڑا ہے آخری لمحات نے لیکن انشاءاللہ جتے ذوق چھڑے ہیں چشتی صاحب نے میں اتھو گل چھیڑنی ہے تسی توجہ کرنی ہے اچھا علی سنے علم بڑا بتا اگر ہم کچھ سوال کریں جواب دوگے سلونی علی فرماتے سلونی پوچھو علی تو عرش کی باتیں بھی جات تھا منافق کہنے لگے اچھا مولای کائنات توجہ کی دیئے گا مولای کائنات پھر یہ بتا یہ اتنا علم ہے تو کیا کبھی اپنا رب بھی دیکھے سبحان اللہ میں نہیں کہنا کہ تسی بولو آپ بھی بولے گا جن لے تظہرہ دے بابا دا کرم بولے گا اچھا علی یہ بتا کیا کبھی رب دیکھے علی فرماتے علی سے سوال کرنے والو علی نے رب دیکھے علی جب نماز پڑھتا ہے پہلا سجدہ کرتا ہے دوسرا اس وقت تک کرتا ہی نہیں جب تک رب نہ دیکھ لے اچھا مولا علی کو کہنے لگے منافق سوال کرنے لگے علی پھر یہ بتائیے ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ایک جانور ہے دیکھنے میں بکرے سا بھی لگتا ہے اور کتے سا بھی لگتا ہے تیرے اور میرے علی حرمانے لگے پوچھنا کیا چاہتے ہو کہا پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے توجہو ہے پوچھنا یہ چاہتے ہیں حلال ہے کہ حرام فیصلہ نہیں کر پا رہے کتے کی طرح بھی لگتا ہے بکرے کی طرح بھی لگتا ہے تیرے اور میرے علی نے فرمایا اچھا ایسے کرو اس کے سامنے چارہ رکھو پٹھے رکھو پٹھے ہی بولتے ہیں رکھو اس کے سامنے اگر تو زبان باہر نکال کے پیئے کتنی اونچی زبانہ لائے گی ابھی اتاری برادران نے پڑنا ہے ان کو پتا چلے آپ جوک میں بیٹھیں میرے لیے نہیں ارے مولا علی کا ذکر کر رہا ہوں جیسے علامہ صاحب کر رہے تھے نا آمینہ کے لال کی بات نہیں ابھی تو اوروں کی بات کر رہا ہوں امتیوں کی بات کر رہا ہوں توجہ نبی نہیں پڑ رہا علی پڑ رہا ہوں تیرے اور میرے علی نے فرمایا دیکھنا یہ چاہتے ہو حلال ہے کہ حرام اس کے سامنے چارہ پٹھے رکھو اگر زبان باہر نکال کے کھائے تو پھر توجہ کی دیئے گا تو پھر اگر چارہ کھا لے تو پھر حلال ہے اگر چارہ نہ کھائے نہ باہر نکال کے زبان نہ اندر رکھ کے کھائی نہ تو پھر حرام ہے اگر چارہ کھائے تو حلال ہے منافق بھی بڑا ذہن رکھتے تھے کہنے لگے علی کبھی کبھی تو کھا لیتا ہے کبھی کبھی وہ جانور نہیں کھاتا تیرے اور میرے علی فرماتے ہیں پھر اس کے سامنے پانی رکھو اگر تو زبان باہر نکال کے پیئے تو حرام ہے اگر زبان اندر رکھ کے پیئے تو حلال ہے کہا کبھی کبھی زبان اندر رکھتا ہے کبھی کبھی زبان باہر کر لیتا ہے کہا پھر اسے زمین پہ بٹھاؤ اگر تو ٹانگیں آگے کر لے تو حرام ہے اگر ٹانگیں پیچھے کر کے بیٹھے تو حلال ہے جو بندہ ابھی تک نہیں بولا اس جملے پہ تڑپ جائے گا تیرے اور میرے علی فرماتے ہیں اچھا پھر میرا مقت ضائع نہ کرو گھر چلے داؤ جا کے اسے چھوڑی پھیر دو اگر تو عوجری نکل آئے اگر ہاتھ نہ اٹھے پھر علی والا نہیں علی فرماتے ہیں چھوڑی پھیر دو اگر عوجری نکل آئے تو پھر حلال ہے اگر نہ نکلے تو حرام ہے عوجری نکل آئے تو پھر کیا ہے اور بولو کس کا علم پڑھ رہا ہوں بولو کس کا انگابی کے شیف شاعر نے یہاں چار مصرے کہہ دی ایک مولا علی نال جیدہ رجوع چنگا کوئی نہیں اصلی چو سپندے دا لہو چنگا کوئی نہیں انہیں پتا لگ جائے جڑا علی والا چڑپ جائے گا چوچھے جنگلے تھی اور نعرہ حیدری بلند ہوئے گا توجہ علی نال جیدہ رجوع چنگا کوئی نہیں اصلی چو سپندے دا لہو چنگا کوئی نہیں اور جو نام علی سن کے موچا بٹاوے یا بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں جو نام علی سن کے جو نام علی سن کے وہ موچا بٹاوے یا بندہ غلط ہے کیونکہ مصطفیٰ نہیں وانڈ کر دینا اپنی زندگی میں بلکہ ہمارا تلیمان حضور آج بھی زندہ ہے لیکن حضور نے وانڈ کر کے بتا دیا کہ اگر دیکھنا ہو کہ کون مومن ہے کون منافق ہے علی کا ذکر چھیڑو بہت باتیں ہیں اگر کرتا چلو تو وقت چاہیے مولا کائنات کا ہی ذکر کرو کم از کم آپ مجھے دھائی گھنٹے دے تو پھر میں آپ کو مولا علی سناؤں کہ علی کیا ہوتا ہے علی کی این کی ہے علی کی لام کی ہے علی کی یہ کی ہے علی کب سے ہے علی کب تک ہے علی کب تک رہے گا یہ ساری باتیں میری گفتگو کا حصہ بن سکتی ہیں لیکن آخری جملے بس پیش کر کے میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں کون علی ہے توجہ کیجئے گا کون کیونکہ ذکر مولا کائنات چل ہے تو پھر میں بتانا چاہتا ہوں مکہ فتح ہوئے کیا ہوئے مکہ فتح ہوئے کاری اجازت ماشاءاللہ سارے مہمانوں کو آنے جانے کا سلسلہ بھی ہے اور ان کی محبت ہے رابطے میں بھی رہتے ہیں آپ آگے ہیں تو آپ کی موجودگی میں میں یہ جملے کہہ رہا ہوں اور جو آپ کی موجودگی کے بغیر کہے وہ انشاءاللہ ویڈیو میں وہ سنیں گے لیکن آپ ایک مردبہ کہیے سبحان اللہ پوچھا مکہ فتح ہوا حضور مکہ میں داخل ہوئے خانہ کعبہ جو تھا اس وقت تین سو ساٹھ بت تھے خانہ کعبہ بولیے کتنے تین سو ساٹھ اللہ کی طرف سے حکم آیا میرے محبوب میرے گھر کو بتوں سے پاک کرتا حضور نے چھڑی لے لی توجہ میرے ہاتھ وال رکھنی ہے چھڑی بھی حضور نے بت توڑے اوچھے اوچھ بت رہ گئے اچانک میرے کریم آقا کی زبان سے آواد آئی آئینا علی بن ابی طالب علی بن ابی طالب کہا آپ سبحان اللہ بہت کہا ہے آپ نے لیکن اب جملے توجہ سے سنیئے آخر میں ایک ہی مرتبہ سبحان اللہ کہنا پہلے جملے سننا صدائے نبو وہ سن کر شیر خدا آگئے عرض کی مولا آقا آپ کا علی حاضر ہے میرے نبی نے فرمایا علی جملہ سننا میرے نبی نے فرمایا علی ان بتوں تک میرا ہاتھ نہیں جاتا ذرا تم ان کو توڑو اب کچھ بندہ فتوہ لگانے سے پہلے کتاب کا حوالہ میرے پاس ہے توجہ آپ نے کرنی ہے تیرے اور میرے نبی نے فرمایا علی تم توڑو علی کہتے آقا انگلی کا اشارہ ہو جائے چودھویں رات کا چاند آسمانوں پہ دو ٹوٹے ہو جاتے ہیں کہا لی آج بت تو ٹوٹ تاکہ تاریخ میں لکھا جائے کہ اگر بندہ علی سے بھی مدد مانگے تو مانگ سکتا ہے آئے 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 کبھی مانگنا پڑ جائے تو علی سے بھی بندہ مدد ہے وہ بولو مانگ سکتا ہے کہ نہیں کسی کو شک ہے تو پھر بولتے کیوں نہیں سبحان اللہ تیرے اور میرے علی نے کہا آقا ایسے نہ کریں میں نیچے بیٹھ جاؤں آپ میرے کندوں پہ چڑ جائیں اور بت توڑیں علی کہتی مصطفیٰ کریم نے کہا علی یہ ٹھیک ہے تو خدا کا شیر ہے لیکن نبوفت کا بوجھ اٹھانا تیرے بس کی بات نہیں وانڈ کر دینا تاکہ کل انہوں کوئی ترتیب ہی غلط نہ کر دے پتہ لگے علی علی یہ نبی نبی یہ عقیدہ کی باتیں ہیں اشارت تو اتنے ہیں کہ آپ کو چھٹکے سبحان اللہ کہیں لیکن کچھ علمی باتیں آپ کے دعون میں دینا چاہتا ہوں تیرے اور میرے نبی نے فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ کبھی نہیں اٹھا سکتا اب مولا قیدات نے کہا حضور پھر کیا حکم ہے نبی نے فرمایا آج محمد و عربی بیٹھیں گے نیچے کبھلا کاری صاحب تو بجو کی آج میں بیٹھوں گا نیچے تاریخ مکہ لکھی جائے گی کہ جب مکہ وطا ہوا خانہ غاوہ کو صاف کیا گیا بوتوں سے حضور بیٹھے نیچے اب مولا علی کو میرے نبی نے فرمایا علی اب دیر نہ کر مصطفیٰ کے کندوں پہ چڑ اب علی مصطفیٰ کے کندوں پہ چڑے پوری محفل میں اتنی اچھی سبان اللہ ابھی تک نہیں آئی ہوگی جتنی اچھی سملے پہ آپ سنیں گے اب علی مصطفیٰ کے کندوں پہ چڑے تیرے اور میرے نبی نے جب علی بوت توڑ رہے ہیں نیچے سے آواز دے کے فرمایا علی علی نے نیچے مو کر کے کہا جی آقا حکم تیرے میرے نبی نے فرمایا جملہ میں آلی کرنا ہے گلد اندر انہی پاور ہے تسی مو تے ہاتھ بھی رکھلے پھر بھی سبان اللہ نکل جائے گی تیرے تے میرے علی نے جتو تھلے مو کر کے کہا جی حضور مصطفیٰ نے فرمایا علی اے تے دس مصطفیٰ دے موڑے آتے چڑے ہیں نظر کتھوں تک چلی گئی علی بتا مصطفیٰ کے کندوں پہ چڑا نظر کی پرواز ہاتھوں کی پرواز آج علی بلندی بیان کر آج کہا ہے تاکہ زمانے کو پتا جلے کہ علی وہ ہے وہ مصطفیٰ کے کندوں پہ کھڑا ہو جائے تو کہاں تک جاتے علی کہتے آقا اگر آپ حکم دے دیں آج علی اتنا بلند ہو گئے کہ علی عرش کا پایا پکڑ کے بھی نیچے دھے چلائے گا باہااااااہ جگہinga باہااااہ بازو پکڑ کے سب کو دکھایا کیوں تھا اور یا علی مدد اگر کہنا نجائد ہے پھر پوچھو نبی سے خیبر میں بولایا کیوں تھا یا علی مدد اگر کہنا نجائد ہے اور صاحبِ نقشِ پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا صاحبِ نقشِ علی علی کلندر پاک دی ہستی ورگی ہستی کائناک چاہ نظر نہیں ہوں دی صاحبِ نقشِ پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا گھر تو ملتا ہی نہیں درسہ کوئی ڈھونڈ کے لا ایک دو سال نہیں جا صدیوں کی اجازت ہے تجھے تو علی چھوڑ کلندر سا کوئی ڈھونڈ کے لا تو علی چھوڑ تو علی چھوڑ علی تک تو تیری رسائی نہیں نا آخری دو منٹ کی میری گفتگو اور میری حاضری مکمل اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کا ذوق وہی ہے جو آج سے چار پانچ سال پہلے جب مسجد کے اندر محفل ہوئی میں حاضر ہوا تھا تو اس کے بعد یقیناً آپ نے حکم نامہ جاری فرمایا میں نے وعدہ کیا اب جتنا سفر کر کے میں آیا ہوں یہ علامہ صاحب جانتے ہیں یا میں جانتا ہوں لیکن کیونکہ وعدہ تھا اور وعدہ الحمدللہ وفا ہو گیا آپ توجہ کریں آخری بات میں کہتا ہوں آپ کہیں گے عبد قادری صاحب آئے تھے پاک پتن سے اتنی بڑی بات کر گئے دلیل میں دیکھے جاؤں گا تاکہ کوئی بندہ اتراز قاری صاحب سے نہ کرے توجہ کرنا میں کہتا ہوں علی 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 کا ذکر وہی کرتا ہے جس کی ماں پاکیزہ ہوتی ہے میں کہتا ہوں بندہ علی کا ذکر کرتا ہے لیکن میں اور آگے جاتا ہوں میں کہتا ہوں پتھر بھی علی کا ذکر کرتا ہے آپ کہو گے اتنی بڑی بات برسرے ممبر کر رہے ہو توجہ کرنا اشار میں اس میں پرو رہا ہوں بات لیکن میں بلکل جو ہے وہ دلیل بھی دوں گا اگر کسی بھائی کے پاس انگوٹھی ہو تو ایک منٹ کے لیے مجھے ادار دے دے میں واپس کر کے جاؤں گا بعد اگر کہوں آپ سے توجہ آپ کرنا لو آج میری نظم کا عنوان ہے پتھر ہیرہ ہے اگر صاحبِ عرفان ہے پتھر پتھر کے بھی سینے میں اگر عشقِ علی ہے پھر تاج کی زینت اسی پتھر کی ڈلی ہے میں نے پتا کبلا پنجابی دا مولے پنڈ دا مولے لیکن انہا جملیاں تے داد لینی ہیں جی میں اڈیا تو کشمیر لین لیکن میں انشاءاللہ انہا جملیاں انہا سادہ کر کے سب جا مانگا کہ تو اڈے بچیاں انہوں یہ کا لفظ ہو جائی تو وجہ کرنا لو آج میری نظم کا عنوان ہے پتھر ہیرہ ہے اگر صاحبِ عرفان ہے پتھر بتانا مجھے بس یہ ہے کہ اگر اس کے علی پتھر کے سینے میں آ جائے پتھر بھی بولتا ہے یا علی لو آج میری نظم کا عنوان ہے پتھر پیرہ ہے اگر صاحبِ عرفان ہے پتھر پتھر کے بھی سینے میں اگر اس کے علی ہے پھر تاج کی زینت اسی پتھر کی ڈلی ہے منصوب جو پتھر میرے آقا کی طرف ہے پتھر کبھی یا کوت کبھی در نجف ہے ہاں ہاں جو پتھر آشکِ معصوم رہا ہے ارے آج تک اسی پتھر کو جہاں ان گناہ گارہ ہاتھوں سے بھی وہ پتھر میرے ہاتھ ان سے بھی ٹا چوبے لبوں نے بوسا بھی لیا جسے حجرِ اسمت کہتے ہیں اللہ سب کو یہ سعادت دے خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب ہے پوچھا حجرِ اسمت لوگ تجھے کس لیے چومتے ہیں کیا تجھے جنت سے آیا اس لیے کہا نہیں نہیں جنتی پتھر ہونے کی وجہ سے نہیں چومتے لوگ مجھے اس لیے چومتے ہیں مجھے سیدہ کائنات کے بابا نے چوم آئے اب پتھر کو لوگ چوم رہے ہیں پتھر تو کائنات میں اور بھی ہیں کشمیر میں چلے جاؤ کتنے پتھر ہیں ہم گزشتہ دنوں کلر کا ہار گئے وہاں سیدی گوثے پاک کے پوتوں کا مزار ہے وہاں میری عادری ہوئی وہاں بڑے پتھر دیکھیں بڑے پہاڑ دیکھیں بہرحال ہر طرح پتھر نظر آتے ہیں لیکن پتھروں پتھروں میں فرق ہے آپ نے بہت نقیب سنیں بہت دوست سنیں میں تو سب کے یقیناً قدموں کی خواک ہوں لیکن جو جملہ میں دیکھے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ دل کی تختی پہ اتاریے گا ساری زندگی کام دے گا کہ لو آج میری نظم کا انمان ہے پتھر دیرا ہے اگر صاحبِ عرفان ہے پتھر پتھر کے سینے میں اگر عشقِ علی ہے پھر تاج کی زینت اسی پتھر کی ڈلی ہے منصوب جو پتھر میرے آقا کی طرف ہے پتھر کبھی یاکود کبھی در نجف ہے ہاں ہاں جو پتھر آج کے معصوم رہا ہے آج تک اسی پتھر کو جہاں چوم رہا ہے اس نظم کی چلواب چادر کو کہتے ہیں اس نظم کی چادر میں جو لفظ یہ ہیں قرآن سے حدیث سے تاریخ سے لیے ہیں یہ فیصلِ عربابِ نظر نے ہی کیے ہیں پتھر کو خدا بند نے دو روپ دیئے ہیں دو لائنیں آخری میرے پاس ہیں جو بندہ سبحان اللہ اونچی کرے اللہ کرے اسی سال مدینہ پاک چلا جائے پہلے جملہ سنیے پھر ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنا کہ اس نظم کی چادر میں جو لفظ یہ ہیں قرآن سے حدیث سے تاریخ سے لیے ہیں یہ فیصلِ عربابِ نظر نے ہی کیے ہیں پتھر کو خدا بند نے دو روپ دیئے ہیں پتھر اگر مومن ہے تو مومن کی امیوٹھی میں جڑا ہے اور پتھر اگر منکر ہے تو پھر مخلوق کے پاؤں میں پڑا ہے پتھر اگر مومن ہے پتھر اگر مومن ہے مومن کا دو بندہ ہے بندہ جو دو آنکھیں یا علی پتھر کی میں نے وند کی ہے کہ اگر پتھر کے سینے میں بیش کے علی ہو تو پھر پتھر مومن بن جاتا ہے اور جو گستاخ و مولا علی کا وہ پتھر بھی منکر ہوتا ہے اس نظم کی چلباب میں جو لفظ یہ ہیں قرآن سے حدیث سے تاریخ سے لیے ہیں یہ فیصلِ اربابِ نظر نے ہی کیے ہیں پتھر کو خدا وند نے دو روح دیئے ہیں پتھر اگر مومن ہے تو مومن کی انگوٹھی میں جڑا ہے اور پتھر اگر منکر ہے تو مخلوق کے پاؤں میں پڑا ہے آئیے باب دیوکار اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے مجھے یقیناً کافی سال بعد آپ سے ملاقات ہوئی بہت سے کلام ایسے ہیں جو الحمدللہ اس وقت اس نچیز کے پڑے ہوئے یقیناً آپ کو یوٹیوب بھی سن سکتے ہیں لیکن کیونکہ کچھ شیڈول جو ہے وہ فیصل آباد میں آپ بھی فیصل آباد سے آئیں تو وہ امام بارگاہ کے پاس وہ روڈ بلاگ تھا تو آپ گواہی بھی دیں گے اس بات کی تو اس وجہ سے کچھ لیٹ میں ہوا برحال اللہ میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول و مندور فرمائے برکور ناروں کی گون میں شہر فیصل آباد جنہیں سروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے جب نات پڑی جاتی ہے تو یقیناً شہر فیصل آباد وہ شہر ہے جس نے بڑے بڑے نگینے بڑے بڑے ستارے بڑے بڑے پھول پیدا کیے ہیں اور جن کی مہک جن کی چمک پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں محسوس کی جاتی ہے